نیکش نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرار الہرمانی میں ان پوری سیٹ کو لے کر کے جو لگتار سرگرمیاں چل رہی تھی اس کا آخر کار انت ہو گیا ہے اور اب جو پرتیاشی کو لے کر کے لگتار یہ کہا جا رہا تھا کہ اس سیٹ پر شپال یادف یا ٹیمپل یادف کی جو ہے ایک طریقے سے نامنکن کے طور پر جو ہے ان کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے ان کو سب سے زیادہ اہمیت یہاں پر دی جا سکتی ہے لیکن یہاں پر کھیل بلکل اس کے الٹ ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ اب تیج پرتاب یادف کا جو نام ہے اس سیٹ سے فائنل ہو گیا ہے اور ایسے میں اب پوری طریقے سے اکلیش یادو بھی ایک مند بنا چکے ہیں کہ تیج پرتاب یادف کو اس سیٹ سے چناؤ لڑوانا ہے کیونکہ بہت اس لئے بھی ضروری ہے اس سیٹ کو جیت پانا کیونکہ ابھی دیکھیں کہ ملائم سنگھ یادف کے ندھن کے بعد جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی سکریہ نظر آ رہی ہے اور جتنی اکرامک نظر آ رہی ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ بی جے پی بی اس سیٹ پر کافی زیادہ دمخم کے ساتھ اترنے والی ہے اور اگر اگر اکلیش یادو اپنے پتا ملائم سنگھ یادف کو سچی شرطان دی دینا چاہتے ہیں تو ضائد سی بات ہے کہ ان کو اس سیٹ کو جیت کر کے دکھانا ہوگا تو ایسے میں میں پوری سیٹ پر جو ہے پانچ دسمبر کو ووٹ ہوگی اور اس کی کانٹنگ جو ہے دس دسمبر کو ہوگی اور ایسے میں اب اکلیش یادف نے زیلہ اسٹر پر جو ٹیموں کو تائنات کیا ہے لبک دو ویدائکوں کے ٹیم بنائی گئی ہے اور ان کو تمام ریپورٹ جو ہے وہ سماجوادی پارٹی دفتر میں جمع کرنے کو کہا گیا ہے تو ایسے میں آپ یہ لگ رہا ہے کہ دراصل اکلیش یادف اس بار مین پوری سیٹ کو کسی بھی حال میں جیتنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ سیٹ سماجوادی پارٹی کا گڑ رہا ہے اور ساتھ یہ آپ کہیں کہ یہاں پر یادو پریوار کے کئی سدسیوں نے اس سیٹ پر جو ہے جیت حاصل کر کے دیش کی سنسدہ اور دیش کی ویدان سباہ میں اپنی جو ہے پرتی ندھتو کو تائے کیا ہے تو ایسے میں اکلیش یادف کی رنیتی اب زیادہ جو ہے مضبوط طریقے سے نکل کر کے آ سکتی ہے اور تیج پرتاب سنیادو اس لئے بھی کافی زیادہ اپنی دعویداری سیٹ پر ٹھوک رہے تھے کیونکہ وہ سیٹ سے دوہزار انیس میں چناؤ جیت چکے ہیں اور سانسد بن چکے تھے یہی وجہ رہی کہ اکلیش یادف نے ان پر ہی جو ہے ایک طریقے سے اس بار دعو چلا ہے اور دیکھتے ہیں کہ دعو ان کا کافی کامیاب ہو پاتا یا پھر ایک طریقے سے ان کو یہ دعو کہیں نہ کہیں الٹا پڑتا نصر آئے گا اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے ہیں یہ تازہ ترین خبروں کے لئے نکشنائی نیوز کو دہنے واد